تم جانتی ہو کہ آئیلہ اس وقت کتنی عذیت سے گزر رہی ہے دوسروں کو خوش دیکھے اگر انسان عذیت کا شکار ہو تو اسے دوسروں کی ہمدردی کھٹی کرنے کے بجائے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ وہ اس کو صبر دیں اسے صبر آ جائے گا اگر تم اس کا دکھ سمجھ لو تو ماما کیا دکھ ہے اس کا وہ خود پہ لگے بدنامی کے داگ کو دھونا چاہتی ہے خدا کے سامین ادامت کی آنسو بہائے ساری داگ دھو جائیں گے دیکھو عائشہ وہ حارس کی زندگی سے نا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی تو پر کس بات کا انتظار کر رہی ہے وہ تم اگر تم اگر حارس کو اس سے نکاح کرنے کی اجازت دے دو تو جی اس کو صرف حارس کا نام چاہیے ساتھ نہیں چاہیے وہ کہہ رہی ہے میں سی میں خوش رہوں گی اسے کیا چاہیے میں بخوبی جانتی ہوں جو لڑکی آدھی رات کو مجھے کال کر کے یہ بتا سکتی ہے کہ حارس اس کے ساتھ ہے اور تصویریں بھیج سکتی ہے اور اب وہ کسی بدنامی کا رونا روڑی ہے تو ماما یہ سب ایک ڈھونگ ہے میں تمہیں گیرنٹی دیتی ہوں آئیشہ کیا وہ تمہیں ڈسٹرپ نہیں کرے گی اب اور کیا ڈسٹرپ کرنا رہ گیا ہے میں آپ کو گیرنٹی دیتی ہوں اگر میں حارس کو اجازت دے بھی دوں تب بھی وہ آئیلا کو کبھی نہیں اپنائیں گے تو اس میں برائی کیا ہے برائی کیا ہے آپ دو بیٹیوں کی ماہوں کی مجھ سے پوچھ رہے ہیں اس میں برائی کیا ہے تم تو مذہب پر چلنے والی لڑکی ہو مذہب نے مرد کو چار شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے تو تم مذہب کے حکم کو کیسے رد کر سکتی ہو یہ مذہب کا حکم نہیں ہے مذہب نے اس کو مرد کی خواہش پر چھوڑ دیا ہے تم گنجائش تو دو خواہش خود با خود پیدا ہو جائے گی ماما دنیا مکفات عمل کا نام ہے یہ نہ ہو کہ جو گھڑا آپ کھود رہی ہیں اس میں آپ کا کوئی اپنا ہی گر جائے پھر سے تعویز کرنے مت بیٹ جانا عائشہ اب تمہارے تعویزوں کا اس گھر پر کوئی اثر نہیں ہونے والا بس کر دیں اپنا غرور آپ نہیں جانتی کہ مذہب بارے کیا نہیں جانتی میں کیا کہنے لگی تھی تم مذہب کے بارے میں جو میں کہنے لگی تھی وہ کہنے سے زیادہ سننا مشکل ہے اپنے لادلے دامات سے کہنے کہ مجھے حراس کرنا چھوڑ دیں اگر میں نے حارس کو بتا دیا نا تو کنزی کا تعلق اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قتم ہو جائے گا موسیقی موسیقی